موسیقی جو اس وقت عدداران ان کے جانب سے کہا گیا کہ تقریباً پندرہ کروڑ ڈالر جو مہانہ دراندی بل کے ساتھ ٹیکسٹائل اینڈسٹری جس طرح سے برائے راست بلواسطہ کئی لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ساست یہ بھی بتایا گیا جو ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی سنت ہے پاکستان کے اندر تقریباً ساٹھ فیصد برانداد کرتی ہے اور تقریباً ایک مہتات اندازے کے مطابق تین کروڑ پچاس لاکھ افراد کا روزگار اس سے منسلک ہے اب جو لیٹر آف کریڈٹ کا ایشو ہے وہ ہم روزانہ اٹھا رہے ہیں کہ کنٹینرز منجبت ہو چکے ہیں کلیرنس کا معاملہ وہ صحیح ٹریک پر نہیں آ رہا ہے پھر اس کے اوپر منسٹرز بھی کومنٹ کر چکے ہیں کہ ڈیمرج کی مد میں جو چارجز ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے لیکن کلیرنس نہیں ہو رہی ہے خام مال اس وقت کنٹینرز کے اندر موجود ہے لیکن پہنچ نہیں رہے فیکٹریز تک تو کیا نقصانات ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ شیئرمن کارٹی فرازو رحمان صاحب آن کال موجود ہے فراز صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا جاننا یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں مختلف انڈسٹریز کی تو ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اس ملک کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے وہ بڑی حد تک متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے کیا ایشیوز ہیں وہ ذرا جاننا چاہوں گا پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ بلحال آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ ملک کا ایک جو پیہ چل رہا تھا وہ ٹیکسٹائل ہی کی وجہ سے چل رہا تھا اور یہ صورتحال ہے اس میں یہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اگر ٹیکسٹائل کو یہ بند کر دیتے ہیں یا ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو تالہ لگ جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم جو پورن ایکسچینج جو ابھی رہا سا آ رہا ہے وہ بھی آنم بند ہو جائے گا اور دھاگی کی قیمت کارٹن کی قیمت یہ حکومت سے کنٹرول ہونی رہی ہے اس وقت تھرو آؤٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو انپورٹ بیس کارٹن ہے وہ آ رہی ہے فلڈ نے ایک عجیب سا محول کی ریٹ کر دی ہے ہماری لوکل کا پاس جو ہے وہ ہے نہیں اور ہے بھی تو ہواوں سے باتیں کر رہی ہے تو جس صورت میں اور کہ پلس بیجلی ساتھ میں گیس کی کرائیس یہ ساری چیزیں ملا کر اس وقت ٹیکسائل انڈسٹری کے لئے بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو فوری طور پر ایڈرس نہیں کیا ہے ساگدار صاحب نے تو یقینی طور پر یہ پرائم سٹر صاحب کو بھی سپیشل انٹرس لینا پڑے گا تو دوسری صورت میں میں نہیں سمجھتا کسی طریقے سے چیزیں بیٹری کی طرف آتا تھیں اچھا فراز صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم ایمپورٹ کی بات کریں تو سب سے بڑا ایک جو ایریا ہے ایمپورٹ کا اس کو کور کرتی ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً ساٹھ فیصد برامداد وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہوتی ہے اب برامداد نہیں ہو رہی ہے تو کس حد تک انڈسٹریز متاثر ہوں گی جو اس سے منسلک ہیں ٹیکسٹائل سے دیکھیں ٹیکسٹائل سے منسلک انڈسٹریز میں ٹیکسٹائل تو دیکھیں بہت بڑا سیکٹر ہے نا ٹیکسٹائل ہو گیا ہے ٹیکسٹائل کے ساتھ ویمنگ کے یونٹ الگ ہیں اس کے ساتھ گارمنٹس بھی اٹیٹ ہو جاتا ہے پھر اس میں لیدر گارمنٹس بھی آ جاتا ہے ٹیک ہے نا یہ ساری چیزیں کیوں ہیں نا میں سمجھتا ہوں ایک ہی کیکیجری جی اندر ہیں جس میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ ملا کر جو ٹیکسٹائل کیا بتا رہے ہیں کیا جا رہا تھا ان کو مستقل بنیادوں پر وہ اسی لئے کیا جا رہا تھا کہ آپ کی ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے لیکن کہیں پہ بھی ہم انڈسٹری لگانے جاتے ہیں اب ہم اپنے پڑاوسی ملک ابھی اکوانستان کے اندر آپ دیکھیں تو کورٹن کا پاس وہاں موجود ہے وہیں پہ انڈسٹری لگا لے بکلی بھی موجود ہے آپ اپنی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری چلالے وہاں سے آپ کے پاس جو ہے سینٹرل ایشیا کی اتنی بڑی مارکٹ آ جاتی ہے ادھر سے آپ کے پاس ایکسپورٹ کے لیے رافتے کھل جاتے ہیں تو بات یہ کہ آپ وہ پاکستان میں جو اس وقت پریڈر کام کر رہا ہے پاکستان میں جو اس وقت انڈسٹری کام کر رہا ہے وہ اس وقت سوچنے میں مجبور ہو گیا ہے کہ وہ کیا کرے کیا وہ انہی انڈسٹریز کو لے جا کے کہیں موف کر دے یا وہ جو ہے کوئی دوسری دیسٹینیشن تلاش کر لے بات یہ کہ اس وقت بھی اگر حالات میں مانتا ہوں حالات بہت بڑھ رہے ہیں مگر سارے کی سارے جتنے بھی اس حالات کی یا آئی ایم ایس کی جو شرائط ہے وہ ساری صرف غریب عوام سے لے کے بزنس مہن تک ہی امپلیمنٹ ہو رہی ہے کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیریپریسی پی نہیں ہو رہی کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سرکاری سطح کے اپنے اوپر نہیں کی جاری کہیں سے بھی سرکاری سطح پہ اخراجات کم نہیں کیے جارہے جبکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں اس کے باوجود آپ لیکشیرنس کی کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ملک کرائسز میں ہے تو سب سے پہلے تو سربراہ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے نا اچھا یہ جو جی پلیس کنٹینیو کیجئے گا جی سربراہ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے اس کے بعد پھر یہ نیتے تک آنا چاہیے اس وقت غریب لوگوں کے پہنچے روٹی دور ہو چکی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ دریائے نیلم کی کنارے پہ کوئی شخص کوئی کتہ بھوکا مز جائے تو مجھے در ہے کہ اللہ اس کی بگڑ بھی مجھ سے نہ کر لے تو بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران کس جنگہ پھڑے ہیں اصل چیز تو یہ ہے اور ہم جو ہے وہ مصرفل جو ٹیکسٹائل کے اندر جو مصرفل گراؤن ریالیٹی پہ آپ دیکھیں تو تقریبا یہ سمجھ لیں کہ آدھے کیونکہ گیس کٹ ہوا گیس کٹ ہونے کے وجہ سے آدھے تو ملازمین فارغ ہو گئے آپ جو ملازمین فارغ ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی اتنے پیسے چھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ دو تین مہینے گھر پیٹ کی گزارہ کر لے تو یہ سب چیزیں تو آج کی بیس سال پرانے چیلنجز ہیں کیوں نہیں اس کو ایڈریس کیا جائے ٹیکسٹائل اندرسٹی کے حوالے سے پہلے بھی یہ مشکلات سے دوچار رہی ہے بہت سی جو فیکٹریز ہیں جو مالکان ہیں وہ تو ملک ہی جو ہے وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں کہیں اور جو ہے وہ فیکٹریز لگا چکے ہیں تقریبا تیس فیصد اگر ٹیکسٹائل مالکان کی بات کی جائے فیکٹریز کے تو کام مکمل طور پر بن کر چکے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق چالیس فیصد جو ہے وہ صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں فیکٹریز جو کام کر رہی ہے اس وقت کیوں وجہ کیا ہے کیوں نہیں ایشیوز کو ریزولف کیا جارہا حکومتی سطح پر کیا آواز نہیں اٹھائی جاتی دیکھیں بعد یہ آواز اٹھائی جاتی ہے مگر میں نے وہ یہ پرابلم آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تراصل بزنس سٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں بٹھایا جاتا دیکھیں یونی فارم پولیسی ہونی چاہیے سب کے لیے ایک طرف اگر کوئی انڈسٹری جو ہے وہ لیٹس سپوز ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو ایکسپورٹ کر رہی ہے تو وہ تو ایک اپنی جگہ ریوینیو آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہے مگر دوسرے جگہ کچھ لوکل انڈسٹریز کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو آپ کو ریوینیو بچا کر دے رہی ہے یعنی کہ وہ امپورٹ روکنے میں آپ کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے ہماری ہاں ایک فقدان ہے کہ کسی وقت بھی ہماری ہاں ٹیکنالوجی ٹانسٹر کے اوپر کوئی کسی کسیم کا انسینٹیو نہیں دیا جاتا جب کبھی بھی کوئی نئی انڈسٹری لگنی ہے جو ٹیکنالوجی پاکستان میں موجود نہیں ہے میرے حساب سے اس کو زیرو ڈیوٹی کے اوپر امپورٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لگے میرے حساب سے آئیٹی ایکسپورٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے مل کر ہر سیکٹر کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے تو تب جا کے ہم جو ہے وہ لوٹ کم کر سکیں گے تب جا کے ہم ٹیکٹائل کے اوپر بھی لوٹ کم کر سکیں گے سارے بمپر ٹیکس اوپر ٹیکس اٹھا کے آپ جو ہے اسی ایک سیکٹر پر دال دیتے ہیں جو بڑی والیوم کی کمپنیز ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کے اخراجات بھی اسی حساب سے ہیں ان کے معاملات بھی اسی حساب سے اگر وہ ان کا والیوم ان کا ٹرن اوور زیادہ ہے تو ان کے معاملات بھی زیادہ ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر انڈسٹری آف کارٹیج انڈسٹری کسی بھی ملک کی ترقی میں مین کردار عزا کرتی ہے تو اور ہماری ہیں کارٹیج انڈسٹری کے لیے کوئی گلسٹری نہیں ہے ہمیشہ کارٹیج انڈسٹری کبھی زروں سے شروع ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی ایک سو بیس درس کا جگہ بھی نہیں ہوتی کہ جہاں سے وہ اپنی انڈسٹری کو چلا سکے اور آپ جو ہے وہ بڑے بڑے پلوٹس کارٹ کے اور انہیں کو دیتے چلے جاتے ہیں جن کے پاس انڈسٹریز انڈسٹریز ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو لانا پڑے گا یوت کو امپاور کرنا پڑے گا ملٹیپل پوزیشن میں لے جا کے آپ کو جو ہے نا چیزوں کو لانا پڑے گا ایسے ہی معاملات ملک کے صحیح نہیں ہو سکتے کہ صرف ہم باتیں کرتے ہیں ڈالر اوپر کرلیں ڈالر نیچے کرلیں اسٹیبلیٹی ہے لائن آرڈر ہے نہیں ہے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے بزنس کمیلٹی کو ایک جگہ بیٹھ کر اور ان کو جو ہے وہ محصہ کے معیشت کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے چارٹرڈ آف ایکنومی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ملک جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اس کرائیس سے باہر نکلے گا اور اگر پھل مطلب آپ نے مان لیا کہ کرائیس سے باہر آ بھی گیا تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ کرائیس سے وقتی طور پر باہر آئے گا وہ آگے کیلئے لانگ رننگ نہیں ہوگا لانگ رننگ کرنے کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر سیکٹر کو امپروپنٹ دیں ہر سیکٹر کے ساتھ کام کریں اور انڈیویجل کے پیسٹی کے اندر معاملات جو ہے وہ ایسے چلیں گے آپ کی جو بھی سیاسی معاملات ہیں آپ کی جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جنگہ چلتے رہیں مگر معیشت کو کوئی نہیں چلے ٹھیک ہے یہ بھی جاننا چاہوں گا اگر میں بزنس سیکٹر کی بات کروں ٹیکسٹائل کی ہم سپیسیفکلی بات کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ کارٹی کے چیئرمن بھی ہیں اس مسئلے کو کب تک حل کر لیا جائے گا منسٹری سے بات ہو سکی ہے یہ کنٹینرز کے اندر جو سمان موجود ہے جو خام مال موجود ہے وہ وہی پر رکھا رہے گا کب تک منتقل ہوگا یہ کب تک مسائل حل ہوں گے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سب سے بڑا پرابلم جاتا ہے اب لیٹس اپوز جی ایک آدمی نے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دس ہزار ڈالر کی پیمنٹ کر دی تین مہینے پہلے اور سٹیٹ برنگ سے پرمیشن لے کر اس نے لسی بھی اوپن کر دی اس کا مال پورٹ پہ آیا پورٹ پہ آنے کے بعد جب وہ چھڑوانے گیا تو پڑا چل گئی تھی وہ آج کے ڈالر ریٹ سے اس سے پیسے لگوائے لیا جبکہ وہ پیمنٹ لے کے پہلے رکھ چکی ہے اس آدمی نے وہ دس ہزار ڈالر بینک کو ڈپوزٹ کرا دیئے تھے تو بینک نے اس دس ہزار ڈالر کے ڈالر پر کیس کر کے کیوں نہیں رکھے اور اگر آج اس دس ہزار ڈالر پر ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کا فرق آ رہا ہے تو ہو ہو اس ریسپونسبل بات یہ ہے کہ بینک تو ون ون سیچویشن پہ ہے ٹھیک ہے تو کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے کوئی ڈیڈ لائن دی گئی اب تک منسٹری کی جانب سے وزیر اگر میری ٹائم منسٹر کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا تھا ڈیمریچ چارجز بھی نہیں لیے جائیں گے اور منتقل کیا جائے گا کنٹینر سے جو سمان ہے ٹرمینلز تک نہیں دیکھیں یہ تو ڈیمریچ کے حوالے سے بات کی نا ڈیٹینشن اپنی جگہ شپنگ لائن کو جائے گا ڈیمریچ ڈیٹینشن یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ فوراں ایکسچینج بن کر فوراں ہوا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس مطلب اس حکومت کو یا میں جو بھی کرتے در پر میں ان کی اکل پر احران ہوتا ہوں کہ ایک جگہ تو ہمیں ڈس ہزار ڈالر جو ہے وہ بھیجنا مشکل ہے ایک ٹریڈر کو کہ وہ اپنے جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے یا کوئی انڈسٹری کے حوالے سے امپورٹ کر رہا ہے دوسری جگہ ایک ہی کلاک ڈالر کی انوائیسز جو ہے وہ ایک گھنٹے میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے جب میں بتا رہا ہوں آپ کو جب میں یونیفارم پولیسی نہیں بنے گی جب تک اسے بیٹھ کے سٹیٹسک نہیں بنائیں گے نسا کے محیشت کے اوپر بات نہیں کریں گے ایک کانکریٹ پولیسی میں بنائیں گے یہ بہت کراکس سے باہر نہیں آتا چلے بیرن بہت شکریہ چیئرمن کارٹی فرازور ایبان صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور درامدار پر پابندی سے کاروباری جو برادری ہے شریعت پریشانی سے دو چار ہے مروزانہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ لیٹر آف کریٹ کا ایشو ہے کنٹینرز کے اندر خواب مال موجود ہے لیکن وہ منتقل نہیں ہو پا رہا ہے کلیرنس نہیں ہو رہی ہے اور پھر ایمپورٹ اس وقت جو بند ہے جس کی وجہ سے تمام انڈسٹریز زیادہ تر جو انڈسٹریز ہیں متاثر ہو رہی ہیں بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے اس کے بعد بات کریں گے عواند غیر لائسنس یافتہ جو اس وقت ڈیجیٹل قرضہ اپلیکیشن سے ان سے ہوشیار ہو جائیں ان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد